اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں باختیار ہے اس لئے آہوزاری کرنے سے وہ بھیجی ہوئی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے رشوت خوار کو رشوت سے ایک جھوٹی اور فانی خوشی حاصل ہوتی ہے اگر تم رشوت لینا اور دینا چھوڑ دو تو تم ہزاروں نعمتوں حاصل کر لوگے مومنوں کی مثال دریائے پرندوں کی طرح ہے جو سمندر کی سطح پر تیر رہے ہیں اور پلے سراز سے آرام سے ہی گزر جائیں گے اقل نفس کا شکار تب ہی کرے گی جب مرشد یار بن جائے اپنے نفس کو گردن سے پکڑ کر اپنے مرشد کے پاس لے جا احمق بندہ دنیا کے مزے لوٹتا رہتا ہے اور آغبت کی فکر سے دور رہتا ہے اور ایسے وقت فکر کرتا ہے جب فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداز سے کام لیتا ہے تو تو کہتا ہے یہ آجز ہے کسی کا کیا بگاڑ لے گا اگر غصہ کرے تو تو نے مغرور کہہ دے گا اے غافل دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل سابر بن کر بیٹھا ہے دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بنیازی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جسے بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے اگر ماں مارتی ہے تو وہ بھی ماں ہی کی طرف کو چمٹتا ہے کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے جب تک انسان کو احساس اسے آہوزائری کی طرف نہیں لے جائے گا وہ مردہ دل رہے گا انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام دکھ درد کو اللہ کی حضوری میں پیش کر دے تقویٰ کے احسار انسان کے چہرے پر نمائیہ ہوتے ہیں دنیا داروں کی احوال ان کی علامتوں سے جان لیے جاتے ہیں اندہ چونکے دیکھ نہیں سکتا وہ خشبوں سے چیز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اگر تم لوگوں کی عادتوں سے ان کے احوال نہیں سمجھ سکتے تو ان کی گفتگو سے سمجھ لو جو ششہ چہرے کا عیب چھپائے وہ ششہ نہیں ہے وہ ایک احمق ہے ایسے ششے کی ہر گز جسجو نہ کر وہ ششہ تلاش کر جو چہرہ سائی دکھائے پھل کھاتے وقت کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ تمہارے قریبی تمہارے مال و دولت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کے لیے ساپ اور شیر اتنے خطرناک اور محلک نہیں جتنے اس کے اپنے اور دوست محلک ہیں